خیر میاری مٹیریل، ناکیس تعمیرات یا وجہ کچھ اور سرویسیز ہاسپٹل میں تین منزلہ ڈاک گر گیا ریسکیو کی مطابق وارڈ کی چھت بوسیدہ ہونے کے باعث کری امارت خالی اور زیر تعمیر تھی مریضوں کو پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا امدادی سگرمیہ جان امارت گرنے کے بعد سرجیکل ایمرجنسی کے آپریشن تھیٹرز کو آکسجن کی سپلائی بند مریضوں کو دوسرے آپریشن تھیٹرز میں منتقل کرنے پر رش بڑھ گیا ینگ ڈاکٹرز کا سرویسز اپتال کی متاثرہ بیلڈنگ کے اطراف میں بھی کام کرنے سے انکار نگران وزیر سہت اور ڈیپٹی کمیشنر لاہور کا سرویسیز ہاسپٹل کا دورہ زیر تعمیر بیلڈنگ اور اس کے اطراف کا معاینہ کیا بیلڈنگ سے ملحق کا علاقہ حفاظت اقدامات کی پیش نظر سیل تحقیقات کے لیے کمیٹی کا ہے لاہور رنگ نے چھے نیویمبر کو ایمرجنسی کی ناکستعمیر کی نشاندہی کر دی تھی سرویسز اپتال کی ایمرجنسی پر چھتیس کروڑ روپے کی لاغت آئی تزینہ رائش کے کچھ دن بعد ہی دیواریں اور فرش ٹوٹ گئے ڈائریکٹر ایمرجنسی نے صورتحال کے بارے میں ایم ایس کو خط بھی لکھا تھا مطالبات کی منظوری کے لیے ینگ ڈاکٹرز کا چوتھے روز بھی احتجاد زاری ہے سرویسز میو جناہ گنگرام اور جنرل ہاسپٹلز کی اوپی ڈیز بند مریضوں کو مشکلات کا سامنا ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاد زاری رکھنے کا اعلان مہنگائی سے ستای عوام کو ایک اور جھٹکا ایل پی جی کی قیمت میں چار روپے فی کلو اضافہ نئی قیمت دو سو پچپن روپے مکرر گھریلو سیلنڈر پنتانس اور کمرشل سیلنڈر ایک سو چھہتر روپے مہنگا اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوہر رنگ بنا رائیونڈ کے عوام کے عباس لاکھوں افراد کے عبادی والے علاقے کو یوٹالیٹی سٹور مل گیا نوہر رنگ نے رائیونڈ میں یوٹالیٹی سٹور نہ ہونے کے مسائل کو اجاگر کیا تھا قبر نشر ہونے پر انتظامیہ نے یوٹالیٹی سٹور کی بڑی برانچ کا افتتاح کر دیا جالی شہد تیار کرنے والا مافیا پی ایف اے کے ریڈار پر فود سیفٹی ٹیموں کا داتا گنج بکش ٹاؤن میں یونٹ پر چھاپا ایک سو بیس کلو تیار جالی شہد ڈیٹھ سو کلو گلوکوز سیرپ اور سیکڑوں بوتلے برامت کر لی گئیں لیسکو حکام کی ٹارگٹ پورا کرنے کی انوکھی منطق لیسکو کے سارفین کے خلاف کروائیاں جاری بند اور قراب میٹر پر بھی مقدمات درج کرانے لگے لیسکو نے غریب شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کی جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھئے چیمین پی ٹی آئی کی اہلیوں اور بہنوں کے درمیان شدید اختلاف پارٹی میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی بشرا بی بی اور لطیف خوصہ ایڈوکیٹ کی آڈیو لیگ بشرا بی بی نے گفتگو میں اپنی تینوں نندوں کی شکایت کی کہا ان تینوں کو کیا ضرورت تھی آپ کے دفتر پہن جائیں لطیف خوصہ نے کہا میں نے مناسب نہیں سمجھا ان سے زیادہ بات کروں نون لیگ اور باقی جماعتوں کو ایڈیکشن میں لگ پتا جائے گا چوہدری پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا سولہ ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم نے سوائے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے کچھ نہیں کیا میاں نواز شریف کو عدالت سے کلین شٹ ملنے کے بعد نون لیگ کے بڑوں کی بڑی بیٹھا قائد نون لیگ سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ملاقات ایون فیلڈ میں بریت پر مبارک بات دی نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس مرکزی قائدین کانون لیگ انتخابی منشور اور سیٹ ایڈجسمنٹ پر تبادلے خیال مریم نواز کا الیکشن سے قبل انتخابی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ میاں نواز شریف کو سات سال بعد ایون فیلڈ ریفرنس میں انصاف ملا ہے سابق بفاقی وزیر رانا سناؤلہ نے کہا العزیزیہ ریفرنس بھی فراڈ ہے ماضی میں نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے عدلیہ کے ماتے پر داغ ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے قائد نون لیگ کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت پر نصیر آباد میں جشن کارکنوں نے ڈھول کی تھاک پر بھنگڑا ڈالا صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک ہو کر اور خواجہ نان نظیر کی جشن میں شرکت سابق مشیر وزیرالہ پنجاب شفقت حسنین پوسیق شاہ اور آمیر خاندی شریف پیپلز پارٹی وومن ونگ سینٹرل پنجاب کے ذرہ تمام یوم تاسیس پر تقریب پارٹی منشور پر چلنے کا عیادہ کیک بھی کٹا گیا صدر وومن ونگ سینٹرل پنجاب سمینہ خالد گھرکی نے کہا خواتین کارکن تیاری کریں اس پار وزیراعظم بلاول بھٹوں ہوں گے پیپلز پارٹی سیاسی جماعت نہیں عوامی سوچ کا نام ہے قائم مقام صدر پیپلز پارٹی وستی پنجاب رانہ فاروق سید کا یوم تاسیس پر پیغام کہا ہمارا قبلہ عوام منشور جمہوریت اور مقصد پارٹی سیف آرکنائزر جمعیت اہل حدیث پاکستان اہدہ سنبھالتے ہی متحرک ہو گئے چوہدری کاشف نواز رندھاوہ کا فیصلہ بات سے رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کہا عوامی رابطہ مہم کے تحت دیویجنل ورکر کنونشن مرقب کیے جائیں گے 28 جنوری کو منارے پاکستان پر جلسہ ہوگا الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں حلقہ بندیوں کی حتمی فہرس جلد جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن حتمی حلقہ بندیوں کے نوٹیفکیشن کی منظوری کل دے گا آئندہ آم انتخابات نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے ایس عدالتی حکم پر چوہدری مونہ سلاحی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز مونہ سلاحی سے متعلق مختلف جگہوں پر اشتہارات عویزہ عدالت نے بی ٹی آئی رہنمار کو آج پیش ہونے کی محلت دے رکھی تھی لوہور ہائی پورٹ میں سنم جاوید کی توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالت نے آئی جی پنجاب سے سنم جاوید کے کیسز کی ریپورٹ طلب کر لی کل انصداد دہشتگردی عدالت میں ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں سبائی محکموں کو پندرہ دسمبر سے بجٹ تداویز مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی منصوبوں کے لیے آئندہ تین مالی سال کے فنڈز کی فراہمی سے متعلق بھی آگاہ کرنے کا حکم پنجاب میں چین کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ نگران وزیر ایس ایم تنویر کی زیر صدارت اجلاس نگران وزیر اعلیٰ کے دورے چین کے دوران تیپ آنے والے معاہدوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا دورے چین کے دوران دو معاہدے تیپ آئے تھے طاہر میں ٹرافک مسائل کے حل کا ایک اور شاندار منصوبہ نگران وزیر اعلیٰ نے اکبر چوہ فلای اوور کا افتتاح کر دیا منصوبہ دس ماہ کی بجائے سات ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل ہوا سید معاسین اکبی نے کہا کہ فلای اوور کے اعتراف تین سو نئے درف لگائے گئے ہیں رکاپٹیں نہ ہوتیں تو منصوبہ پانچ ماہ میں مکمل ہو جاتا مصنوعی بارش کا انتظار برس پڑی قدرتی پھوار مکلے پلاکوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیشت ہوئی لاوجود فضائی آلودگی نے لاہوریوں کا پیچھا نہ چھوڑا لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ سموگ اور بدلتی موسم سے متعدد بیماریاں جنم دینے لگیں سموگ میں کمی کے بعد عوام کے لیے بڑی خوشخبری حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پابندیاں ختم کر دی نگران وزیرعالہ محسن نکوی نے کہا آئندہ دو دن تعلیمی ادارے اور دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے موسم سرما کی چھٹیاں 18 دسمبر سے یکم جنوری تک ہوں گی آلودگی کی ابتر صورتحال محکمہ تحفظ محولیات کو بھردیوں کی اجازت نہ مل سکی گریڈ ایک سے پندرہ تک کی 64 بھردیوں کی سملی ارسال کی گئی تھی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیویلپمنٹ نے بھردیوں کے ایجنڈے کی منظوری مؤخر کر دی موسم میں تبدیلی ڈینڈی مچھر کے بار میں تیزی 24 گھنٹے کے دران 75 نئے مریض رپورٹ شہر کے مختلف حسبتالوں میں 48 مریض زیر علاج ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اتیار کرنے کا مشورہ ڈیفنس میں کار حادثہ میں چھے افراد کی مات کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے ملسی مفنان کے تباہم ٹیسٹ مکمل کروا لیے ہیں پولی گرافک ٹیسٹ اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار ہے ملزن کے باقی دوستوں سے بھی تفتیش جاری ہے کیمرے کی آنکھ کا کمال موٹر سائیکل سوار کو کچلنے والا کار ریسر گرفتار سیف سٹیز اثورٹی نے ریس لگاتے موٹر سائیکل سوار کو کچلنے کی ویڈیو جاری کر دی لٹن روڈ پر کار سواروں نے نوجوان کو کچل ڈالا زخمی نوجوان سرویسز حسبتال میں دوران علاج چل بسا اورکنائزڈ کرائیم ہینٹ ہیڈکوارٹرز ٹاؤنشپ میں مال مستو کا واپس کرنے کی تقریب ڈیفنس سی میں ڈاکوں سے برامت ہونے والا اٹھارہ لاکھ روپے مالک وحید اقبال کے سپورٹ کر دیا گیا ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائیم یونٹ کیپٹر ریٹائرڈ لیاکتالی مالک نے مال مستو کا تقسیم کر دیا لاہور کے چھے تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل سب انسپیکٹر منیر احمد انچارج انویسٹیگیشن تھانہ اگبری گیٹ تائنات سب انسپیکٹر راشد شکور کا کلوز انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر استبادلہ سب انسپیکٹر شمس تبریس انچارج انویسٹیگیشن تھانہ گڑی شاہو مدی کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف گریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا سولہ روز میں چھے ہسار دو سو پینٹالیس مقدمات درج کر لیا گئے سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں سی ٹیو مستنصر پیروز نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں لڈی اے کا زیلی ادارہ ٹیپا خواتین کے لیے غیر محفوظ خاتون افسر نے ڈائریکٹر ایڈمن ٹیپا کے خلاف ہر آسانی کی درخواست دے دی ٹیپا افسروں کی معاملہ ختم کرانے کے لیے خاتون افسر سے صلاح کی کوشش سینٹرل مارڈل سکول کی عمارت کی مرمت کمشن نگران حکومت نے سکول کی مرمت کے لیے پنز جاری کر دیا ہیں چودہ کروڑ چھے آسی لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گئی گامن پائلٹ سکول باہدت روڈ کے لیے فنڈز کی بھی منظوری دی گئی تجاوزات مافیا کے خلاف ایم سی ایل کا گھیرہ تنگ ہارل ووڈ پر غیر قانونی طور پر قائم ساٹھ سے زائد پختہ تھڑے مسمار دو دکانیں گرا دی آپریشن کی قیادت میٹروپولیٹن آفیسر اقبال خان نے کی والٹن کنٹورمنٹ بورٹ کے نئے سی ای او سید سپتین شاہ بھی متحرک غازی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن آجی پنزاف شہدہ کے اہل خانہ کی ویل فیر کے لیے متحرک ہو گئے شہید کانسٹیبل محمد ایفان کے اہل خانہ کو ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے مالیت کا گھر دے دیا کہا پنزاف پولیس اپنے بہادر فرزن کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ٹاؤن ہال میں تقریب مختلف سرکاری سکونز کے طلبہ نے غیر نسابی سرگرنوں میں حصہ لیا جپٹی کمیشنر رافیہ حیدر بھی بچوں میں گھل مل گئیں بچوں کے ساتھ مل کر مٹی کے برتن بنائے اور لیکچر بھی دیا سپیرئر کالیج وابڈا ٹاؤن گرلز کیمپس کے سرے احتمام طلبہ کے لیے ویلکم پارٹی ریجنر ڈائریکٹر سپیرئر محمد شاہد اور پرنسپل سپیرئر کالیج ڈرائیوینڈ اکیل احمد کی خصوص شرکت طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے خوب ڈات سمیٹھی